اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے عزیزوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے جملہ اسمیا کو منفی بنانے کا اسلوب پچھلی والی کلاس میں ہم نے جانا کہ جملہ اسمیا کو جملہ اسمیا کو منفی بنانے کے لیے یعنی نگیٹو بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم جملہ اسمیا کے شروع میں یا تو ما کا استعمال کرتے ہیں یا تو لا کا استعمال کرتے ہیں یا ان کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ میں نے سارا آپ کو پچھلی کلاس میں سمجھا لیا اب ما اور لا کے اندر جو بیسک فرق میں نے آپ کو بتایا وہ یہ کہ ما کا اسم جو ہوگا وہ آپ کو معرفہ اور نکیرہ دونوں ملے گا لیکن لا کا جو اسم ہوتا ہے وہ نکیرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ایکزیمپل میں نے آپ کو دی تھی جیسے مَلْ وَلَدُ صَغِيرًا لڑکا چھوٹا نہیں ہے تو الْوَلَدُ ہم نے معرفہ لایا لیکن لا کے ساتھ قرآن میں کیا ہے لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو قرآن کے اندر ہے ٹھیک ہے جی تو خَوْفٌ یہاں پر یہ نکیرہ ہے لا کے ساتھ نکیرہ اسم آیا معنی سیم ہے معنی کیا دیتا ہے نفی کا معنی دیتا ہے اور ما جو عمل کرتا ہے ما جو ہے یہ خبر کو حالت نصب میں لے کر چلا جاتا ہے تو سیم لا جو ہے یہ بھی حالت نصب میں ہی لے کر چلا جاتا ہے کام ان کا سیم ہے مفہوم ان کا سیم ہے لیکن فرق یہ ہے کہ ما کا اسم معارفہ بھی آپ کو ملے گا نکیرہ بھی ملے گا لیکن لا کا اسم نکیرہ ہوتا ہے یہ بیسک سا فرق ہے یہ میں نے آپ کو سارا سمجھایا ہے پچھلی کلاس میں اگر ابھی تک آپ نے پچھلی کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر آپ کلک کریں اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں لیکن اب جو آپ نے آج کا ٹاپک سمجھنا ہے اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے پچھلی کلاس کا دیکھنا لازمی ہے تو پچھلی کلاس کو ایک بار دیکھ لیچے گا ٹاپک ہمارا کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لا آپ نے پڑھا اسے ہم کہتے ہیں لائے نفی کیا کہتے ہیں بھائی لائے نفی سیم یہ وہی عمل کرتا ہے جو ما کرتا ہے جو ان کرتا ہے ٹھیک ہے نا فرق میں نے آپ کو بتایا کہ اسم آپ کو معارفہ نکرا ملے گا ما کا اللہ کا اسم آپ کو نکرا ملے گا باقی ان کا کام ایکی ہے نفی کا مفہوم پیدا کرتے ہیں اور خبر کو حالت نصف میں لے کر چلے جاتے ہیں یہ تائشدہ بات ہے لیکن اب عربی زبان کے اندر ایک اور لا آپ کو ملے گا جس لا کو ہم کہتے ہیں لائے نفی جنس کیا کہتے ہیں بھائی لائے نفی جنس یعنی ایسا لا جو جنس کی نفی کے لیے ہوتا ہے جو کس کے لیے ہوتا ہے جنس کی نفی کے لیے یعنی جو پوری جنس کی نفی کرتا ہے ایسا لا جو پوری جنس کی نفی کرتا ہے اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ پچھلا والا لا اور اس والے لا میں فرق کیا ہے کیونکہ ان کی شکلیں جو ہیں وہ ایک جیسی ہیں ان کی شکلیں ایک جیسی ہیں لائے نفی اور لائے نفی جنس شکل سے سیم ہیں لام علی و زبرلا لام علی و زبرلا لیکن آپ سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ لائے نفی اور لائے نفی جنس کے اندر ہم فرق کیسے کر پائیں تو آپ آسانی سے فرق کر پائیں گے اگر آپ لائے نفی جنس کے تین پوائنٹس کو یاد رکھیں گے میں آپ کو سمپلی آج تین پوائنٹس بتانے والا ہوں ان کو آپ اپنی کاپی پر نوٹ کریں اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ آسانی سے قرآن کے اندر حدیث کے اندر عربی زبان کے اندر لائے نفی اور لائے نفی جنس کے اندر فرق کر پائیں گے تمیز کر پائیں گے ٹھیک ہے جی لائے نفی جنس کے تین پوائنٹس کون سے ہیں ان کو آپ یاد رکھیں کہ لائے نفی جنس کے بعد آنے والا اسم سب سے پہلا پوائنٹ لائے نفی جنس کے بعد آنے والا اسم جو ہوگا وہ نکیرہ ہوگا کیا ہوگا نکیرہ ہوگا نکیرہ سے کیا مراد ہے آسانی کے لئے یعنی علف لام کے بغیر آپ کو ملے گا بات کلر ہوگی آپ خالی لکھیں نکرہ ہوگا یہ آپ کی آسانی کے لئے لکھ رہا ہوں دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تنوین کے بغیر ہوگا تنوین کے بغیر ہوگا تنوین کے بغیر سے مراد یہ ہے کہ ایراب جو ہوگا وہ ہلکا ہوگا ایراب ہلکا کسے کہا جاتا ہے اگر کہیں پر دو پیش ہے تو سنگل پیش میں لکھو اگر دو زبر ہے تو سنگل زبر میں لکھو اگر دو زیر ہے تو سنگل زیر میں لکھو یہ ہوتا ہے ایراب ہلکا بغیر تنوین اور تیسر جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ لائے نفی جن کے بعد آنے والا اسم جو ہوگا وہ حالت نصب میں ہوگا کس میں ہوگا بھائی حالت نصب میں ہوگا پہلے آپ ان تین پوائنٹس کو اپنی کاپی پر نوٹ کریں یا اس کا سکرین شاٹ لے لیں یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اگر آپ ان تین پوائنٹس کو نوٹ کرتے ہیں تو آپ لائے نفی اور لائے نفی جنس کے اندر فرق کر پائیں گے تمیز کر پائیں گے پہلے آپ اس کا سکرین شاٹ لے لیں یا اس کو نوٹ کریں پہلا نکیرہ ہوگا دوسرا تنوین کے بغیر ایراب ہلکا ہوگا اور تیسرا حالت نصب میں ہوگا کون لائے نفی جنس کے بعد آنے والا اسم اس کو آپ نے نوٹ کر لیا اب میں یہاں پر آپ کو ایکزامپل دے دیتا ہوں پہلے لائے نفی کی اور لائے نفی جنس کی دیکھئے ہم نے ابھی یہاں پر لکھا لا خوفون علیہم ولا ہم یحضنون یہ جو لا ہے یہ لائے نفی جنس نہیں ہے یہ لائے نفی ہے سمپل لائے نفی جیسا ما عمل کرتا ہے ویسا ہی یہ لا عمل کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جو لا ہے اس کو لائے نفی جنس نہیں کہا جائے گا اسے سمپل لائے نفی کہا جائے گا یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یا اب آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا اگر آپ نے ان تین پوائنٹس پر گھور کیا ہوگا دیکھئے یہاں پر یہ جو خوفن ہے یہ خوفن آپ کو کیا نظر آ رہا ہے نکیرہ نظر آ رہا ہے کیا یہ نکیرہ ہے کیسے پتا چل رہا ہے خوفن سے پہلے الف لام نہیں ہے تو یہ نکیرہ ہے تو ہم نے ابھی جانا کہ لا کے بعد آنے والا اسم نکیرہ ہوگا تو چلیے پہلا پوائنٹ میچ ہو رہا ہے لائے نفی کے ساتھ پہلا پوائنٹ ہمارا میچ ہو رہا ہے کہ نکیرہ آ رہا ہے دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ تنوین کے بغیر ہو لائے نفی جنس کے بعد آنے والا اسم تنوین کے بغیر ہوگا تو کیا یہ تنوین کے بغیر ہے نہیں یہاں پر دو پیش ہے یہ تنوین کے بغیر نہیں ہے تو دوسرا پوائنٹ میچ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے جی تیسرا پوائنٹ کہ لائے نفی جنس کے بعد آنے والا اسم حالت نصب میں ہوگا لیکن یہاں پر لا کے بعد آپ کا حالت رفع میں آ رہا ہے تو یہاں پر تیسرا پوائنٹ بھی میچ نہیں ہو رہا تو ہم اس کو بھی کراس مار دیتے ہیں تو یہ جو دو پوائنٹس ہیں یہ میچ نہیں ہو رہے کس کے ساتھ؟ لائی نفی کے ساتھ تو لائی نفی کے ساتھ جب یہ دو پوائنٹس میچ نہیں ہو رہے تو آپ ایزیلی پہچان پائیں گے کہ لائی نفی کون سا ہے اور لائی نفی جنس کون سا ہے ٹھیک ہے نا یہاں پر آپ نے دیکھا کہ خوفن جو ہے یہ نکیرہ تو ہے پہلا پوائنٹ میچ ہو رہا ہے لیکن تنوین کے بغیر نہیں ہے اور حالت نصب میں ابھی نہیں ہے تو یہ لائی نفی ہے لائی نفی جنس نہیں ہے ہاں اگر یہ زبر کے ساتھ ہو تھا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ لائی نفی جنس ہے یہ خوفن تھا تو یہ سمبل سا فرق آپ نے یاد رکھنا ہے کہ لائی نفی جنس کے بعد آنے والا اسم آپ کو نکیرہ ملے گا تنوین کے بغیر ملے گا حالت نصب میں ملے گا ان تین پوائنٹز کو سامنے رکھو اب میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں مثال کے ذریعہ انشاءاللہ اب آپ کو سارا سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے جی تو اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ لائی نفی جنس جو ہے اس کے بعد آنے والا جو اسم ہوگا اس اسم کی جنس ہوگی اس پوری جنس کی نفی کرتا ہے کون یہ لا یہ لائی نفی جنس جو ہے یہ لا اسم کی جنس پوری جنس کی نفی کرتا ہے اس کی خبر میں سے اس کی خبر میں سے ٹھیک ہے نا مثال میں آپ کو دینے لگا ہوں غور کرنا جیسے یہاں پر میں پہلے سمپل سا ایک جملہ لکھوں میں لکھوں اس کا کیا مطلب ہے آدمی گھر میں ہے مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ کیا مطلب آدمی گھر میں ہے آدمی گھر میں ہے یہ ہمارا ایک positive sentence ہے اگر میں اس کو منفی بنا ہوں تو کیسے بنا سکتا ہوں مار رجولو فل بائٹ آدمی گھر میں نہیں ہے بنا سکتا ہوں لیکن مجھے اس آدمی کی جو یہ جنس ہے اس پوری جنس کی نفی کرنی ہے مجھے کہنا ہے کہ گھر میں کوئی بھی آدمی نہیں ہے گھر میں کوئی بھی آدمی نہیں ہے مجھے آدمی کی جو جنس ہے اس پوری جنس کی جو ہے مجھے نفی کرنی ہے کس میں سے گھر میں سے نہ کہ دنیا میں سے بات کو سمجھنا تو اب مجھے آدمی کی نفی کرنی ہے جنس کی نفی کرنی ہے تو جنس کی نفی کے لئے ہم لا کا استعمال کرتے ہیں تو میں یہاں پہ لا لکھوں گا ٹھیک ہے جی تو میں نے لا کو لکھا اب لا کے بعد آنے والا اسم آپ کو کیا ملے گا نکیرہ ملے گا تو اوپر ہم نے یہ معارفہ لکھا ہے تو اس کو نکیرہ کیسے بنائیں گے الرجولو سے رجولن میں نے اس کو نکیرہ بنایا دوسرا پوئنٹ کیا ہے کہ لا نفی جنس کے بعد آنے والا عصم جو ہوگا وہ تنوین کے بغیر ملے گا یہ تنوین کے ساتھ ہے نا رجولن تو اس کو میں کیا کروں گا بھائی ایک پیش ہٹا دوں گا سنگل حرکت تنوین کے بغیر تیسرا پوئنٹ کیا ہے کہ لا نفی جنس کے بعد آنے والا عصم حالت نصب میں ملے گا اب یہ پیش میں ہے تو یہاں پر میں کیا لکھوں گا میں یہاں پر اس کو زبر میں تبدیل کروں گا حالتِ نصب تو یہ بن گیا لا رجولا اب اپنا فل بائی تھی فل بائی تھی کیا مطلب کوئی بھی آدمی گھر میں نہیں ہے یا گھر میں کوئی بھی آدمی نہیں ہے تو اب میں نے اس پوری آدمی کی جو جنس تھی اس پوری جنس کی میں نے نفی کر دی کس میں سے گھر میں سے یہ نفی جو ہے یہ پوری آدمیوں کی نہیں ہو رہی یہ پورے آدمیوں کی نفی نہیں ہو رہی ہے دنیا میں تو بہت سارے آدمی ہیں ہم ان کی نفی نہیں کر رہے ہم آدمیوں کی جو جنس ہیں ان کی نفی نہیں کر رہے یعنی یہ جو نفی ہو رہی ہے یہ گھر میں جو آدمی ہے ان کی نفی ہو رہی ہے بات سمجھا رہی ہے نا یعنی ہم لائے نفی جنس کا جو اسم ہوگا اس اسم کی جو جنس ہوگی اس کی نفی ہوگی اس کی خبر میں سے یعنی گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے اگر آپ کے گھر کوئی آتا ہے وہاں پر آپ آدمیوں میں سے کوئی موجود نہیں ہے صرف عورتیں ہیں تو ہم ان سے کہیں گے گھر پہ کون ہے تو عورتیں کہیں گی لا رجولہ فیل بائٹی گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے گھر میں کوئی بھی آدمی نہیں ہے یعنی اس کا مطلب ہے صرف گھر میں عورتیں ہیں مرد نہیں ہے مرد کام سے گئے ہوئے ہیں تو یہ جملہ وہ کہہ سکتی ہے لا رجولہ فیل بائٹی گھر میں کوئی بھی آدمی نہیں ہے تو ہم نے پوری جنس کی نفی کر دی کس میں سے گھر میں سے بات سمجھ میں آگئی تو جب بھی قرآن میں لا کے بعد اسم کا اعراب آپ کو ہلکہ ملے گا یعنی بغیر تنوین کے ملے گا اور نکیرہ ملے گا بغیر الفلام کے ملے گا اور حالت نصب میں ملے گا تو یہ سٹرونگ نفی کی جارہی ہے اس جنس کی تو اس میں ایک سٹرونگ نفی کی جارہی ہے کہ گھر میں کوئی بھی آدمی نہیں ہے جیسے میں آپ کو قرآن سے مثال دوں جیسے ہم یہاں پر لکھیں گے قرآن میں ہے سور بقرہ کے اندر لا ریب فیہ لا ریب فیہ اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے ریبا ریبن ہم کہتے ہیں شک کو اصل میں ہے ریبن لیکن یہاں پر یہ ریبا آیا ہے قرآن کے اندر ریبا سنگل حرکت کے ساتھ علف لام کے بغیر اور تنوین کے بغیر آیا ہے نا حالت نصب میں بھی ہے نکرہ بھی ہے اور تنوین کے بغیر بھی ہے اور اس سے پہلے لا بھی آیا ہے تو اب اس لا کو ہم لا نفی سمجھیں یا لا نفی جنس سمجھیں اب کیا سمجھیں تینوں پوائنٹس یہاں پر میچ ہو رہے ہیں نا لا نفی جنس کے بعد والا اسم جو ہوگا وہ نکرہ ہوگا نکرہ بھی ہے اور وہ آپ کو تنوین کے بغیر ملے گا اور حالتِ نصب میں ملے گا تو حالتِ نصب میں بھی ہے تو اب یہ جو لا ہے یہ لا نفی جنس ہے تو یہ پورے شک یعنی شک کی جتنی بھی صورتیں ہیں شک کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان تمام شکوک کی جو ہے وہ نفی کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابَ لَا رَيْبَ فِيهِ یہ کتاب اس میں کسی بھی قسم کا شک نہیں اس میں کوئی بھی شک نہیں ٹھیک ہے نا تو زور کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بات فرمارے ہیں لَا رَيْبَ فِيهِ یعنی اس کتاب میں کسی بھی قسم کا شک ہے ہی نہیں تو یہاں پر شک کی جتنی بھی صورتیں آپ کے ذہن میں آئیں گی ان تمام کی یہاں پر کیا کی جاری ہے نفی کی جاری ہے یعنی اس کتاب میں کسی بھی قسم کا شک ہے ہی نہیں یہ زور کے ساتھ یہ بات بتائی جاری ہے بات یہاں تک کلیر ہوگی اچھا اب ایک اور چیز ہے اس کو بھی آپ سمجھ لیں جیسے عاصمون ٹھیک ہے نا عاصمون ہم کہتے ہیں بچانے والے کو کسے کہتے ہیں بھائی بچانے والے کو ٹھیک ہے جی عاصمون تو قرآن میں آپ کو ملے گا سورہ حود کے اندر آیت نمبر 43 کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قَالَ سَعَاوِي إِلَى جَبَلِي يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَا قَالَ لَا عَاسِمَ الْيَوْمَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُوا فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ تو سورہ حود کے اندر آپ یہ دیکھ لیجئے گا ہمارے پاس آیت موجود ہوگی یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قَالَ سَعَاوِي إِلَى جَبَلِي يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَا قَالَ لَا عَاسِمَ الْيَوْمَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُوا فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ٹھیک ہے نا تو یہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا قرآن کے اندر جب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں کشتی میں سوار ہو جاؤ تو اس کا بیٹا کیا کہتا ہے میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا یعنی پہاڑ میں پناہ لوں گا وہ مجھے پانی سے بچا لے گا پانی سے بچا لے گا تو انہوں نے کیا کہا قَالَ لَا عَاسِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ لَا عَاسِمَ الْيَوْمَ انہوں نے کیا کہا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں لَا عَاسِمَ الْيَوْمَ عَاسِم بچانے والے کو کہتے ہیں تو انہوں نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر خدا رحم کرے اتنے میں دونوں کے درمیان ایک موج آتی ہے لہرہ حائل ہو جاتی ہے اور وہ ڈوب کر رہ جاتا ہے وحال بینہما ان دونوں کے درمیان الموجو ایک لہر آتی ہے فکان من المغرقین اور وہ ڈوب کر رہ گیا بات کلیر ہوگی تو یہاں پر کیا ہے کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں یعنی یہاں پر یہ جو لا ہے یہ پوری جنس کی نفی کر رہی ہے جنس کی بچانے والی جتنی بھی جنس ہے ان تمام کی یہاں پر زور کے ساتھ نفی کی جاری ہے کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے آپ کسی کو بھی اللہ کے سوا پکارو کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے تو یہ جو لا آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری جنس کی نفی کر رہا ہے بات سمجھ میں آگئی تو آسم کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نقیرہ ہے اور تنوین کے بغیر ہے نہ دو پیش ہے نہ دو زبر ہے نہ دو زیر ہے تنوین کے بغیر ہے اور حالت نصب میں ہے تو لا کے بعد جب یہ تین پوائنٹس آپ کے ذہن میں آئیں گے تو آپ اس لا کو کیا سمجھیں گے کہ یہ لا نفی جنس ہے جو زور کے ساتھ پوری جنس کی نفی کرتا ہے اس کی خبر میں سے بات سمجھ میں آگئی جیسے ایک اور آئے کریمہ ہے سور بقارہ کے اندر آپ نے وہاں پر دیکھا ہوگا آیت نمبر 256 کے اندر ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوط ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروت الوفق لن فصام لہا واللہ سمیع علیم ٹھیک ہے نا لا اکراہ فی الدین ہمارے پاس جو ہے آیت موجود ہے یہ دیکھ لیجئے سور بقارہ کی ہے بس تین پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے ہیں تو انشاءاللہ آپ آسانی سے اس کو سمجھیں گے اکراہن اکراہن ہم کسی کہتے ہیں زبردستی کو کہتے ہیں زبردستی کو کہتے ہیں تو قرآن نے کہا لا اکراہ فی الدین دین میں کسی بھی قسم کی زبردستی نہیں ہے یعنی دین اسلام میں زبردستی ہے ہی نہیں تو یہاں پر لا جو ہے یہ نفی کر رہا ہے کس کی اس اکراہ یعنی زبردستی کی جو جنس ہے اس تمام جنس کی نفی کی جاری ہے زبردستی کی آپ تصویریں اپنے ذہن میں لائیں زبردستی کیا ہو سکتی ہے یا تو آپ کے جو ہے ماتھے کے اوپر بندوق رکھی جا سکتی ہے یا آپ کی گھردن پر تلوار رکھی جا سکتی ہے یا آپ کو زنجیروں سے باندھ کر اسلام کی طرف لایا جا سکتا ہے تو یہ زبردستی ہے نا یہ ہم زبردستی سمجھتے ہیں لیکن قرآن نے کہا کہ دین میں کسی بھی قسم کی زبردستی نہیں ہے آپ کسی کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کر سکتے آپ کسی کو کلمہ پڑھانے پر یا اسلام جو ہے اسلام لانے پر جو ہے آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی دین دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے ہدایت ہے یعنی صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور خدا پر اعمال لائے اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں اور خدا سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے تو لا اکراہ فی دین تو یہاں پر دیکھ لیجئے اکراہ کیا ہے بھائی؟ الف لام کے بغیر ہے نکیرہ ہے تنوین کے بغیر ہے اور یہاں پر حالت نصب میں ہے اکراہ ہا کے اوپر زبر ہے تو پوری جنس کی یہاں پر نفی ہو رہی ہے تو اب اس لا کو لائے نفی نہیں بلکہ لائے نفی جنس سمجھیں گے بات یہاں تک کلیر ہوگی سب سے بڑی مثال اور سب سے عظیم مثال جو ہے میں آپ کو دینے لگا ہوں اس کو اپنی کاپی پر نوٹ کیجئے گا اور دھیان رکھئے گا ہم جیسے کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پر آپ جو پہلی یہ لا دیکھ رہے ہیں یہ لائے نفی جنس ہے کیا ہے بھائی یہ لائے نفی جنس ہے یعنی یہ پوری جنس کی نفی کرتا ہے جنس کیا ہے بھائی یہاں پر الہن اصل میں یہ الہن الہن ہم کہتے ہیں معبود کو کسے کہا جاتا ہے معبود کو کہا جاتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے الہا ہے سب سے پہلا یہ نکیرہ ہے علیہ فلام کے بغیر ہے ٹھیک ہے جی اور تنوین کے بغیر ہے اس پر کوئی تنوین نہیں ہے نہ دو پیش ہے نہ دو زبر ہے نہ دو زبر ہے اور حالتِ نصب میں ہے تو یہاں پر ہے الہا جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہا لا الہا الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پر یہ جو لا آیا ہے یہ لا نفی جن سے یہ آپ کو کیسے پتا چلا جب آپ نے لا کے بعد آنے والا اسم دیکھا یہ نقیرہ ہے یہ الفلام کے بغیر ہے اور یہ تنوین کے بغیر ہے اے راب اس کا حلقہ ہے اور حالتِ نصب میں ہے تو آپ خود سے پہچانیں گے کہ یہ جو لا ہے یہ لا نفی نہیں ہے بلکہ لا نفی جنس ہے یعنی یہ پوری جو جنس ہے الہن پوری جو جنس ہے اس کی نفی کرتا ہے یعنی پوری جنس کی نفی معبود غیر مسلم جو ہے ان کے کئی معبود ہوتے ہیں وہ پتھر کی پوجا کرتے ہیں سورج کی پوجا کرتے ہیں چاند کی پوجا کرتے ہیں ٹھیک ہے نا بلی کی پوجا کرتے ہیں گائی کی پوجا کرتے ہیں زمین کی پانی کی یعنی اور بھی مذاہب کے اندر اگر آپ دیکھیں گے مختلف قسم کے جو ہے معبود ہوتے ہیں ان کے لیکن مسلمان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں معبود کی جتنی بھی تصاویر جتنی بھی صورتیں آپ اپنی ذہن میں لا سکتے ہیں آپ لائیں لیکن ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی معبود ہے ہی نہیں تو یہ الہ جو ہے معبود یہ لا جو ہے یہ اس پوری جنس کی کیا کرتا ہے نفی کرتا ہے بات یہاں تک سمجھ میں آگئی یہ سب سے بڑی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں اس مثال کے ذریعے آپ کو یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ لا جو ہے آپ کو قرآن کے اندر مختلف قسم کا ملے گا لا نفی بھی ملے گا اور لا نفی جنس بھی ملے گا اور لا نفی جنس کو پہچاننے کے لئے میں نے آپ کو جو تین پوائنٹس بتائیں جو تین پوائنٹس لکھوائیں ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اب ایکسپشنز بھی ہوں گی اب یوں نہ سمجھنا کہ بھائی ایکسپشنز آ رہی ہیں تو آگے بھائی نے جو ہے تین پوائنٹس بتائیں ہیں وہ میچ نہیں ہو رہے ہیں ان کی ایکسپشنز بھی آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے نا جیسے میں آپ کو ایک جملہ بتا دیتا ہوں وہ بھی ہمارا جو ہے لا نفی جنس ہے جیسے میں یہاں پر لکھوں لا طالعن لا طالعن یہ میں نے اسم حالت نصب میں لکھا دو زبر کے ساتھ لا طالعن جبلن موجودن جبلن موجودن یہ میں ایکسپشن آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو میں نے یہاں پر لکھا لا طالعن جبلن موجودن تو یہ جو لا ہے یہ لا نفی جنس ہے لیکن اب آپ کہیں گے بھائی لا کے بعد تو تنوین نہیں آتی اسم کے اوپر تو آپ نے دو زبر تنوین کیوں لائی اس کا مطلب ہے کوئی بھی پہاڑ پر چڑھنے والا موجود نہیں لا طالعن جبلن موجودن کوئی بھی پہاڑ پر چڑھنے والا موجود نہیں تو میں نے ہر ایک ہی نفی کر دی یعنی کوئی موجود ہی نہیں ہے پہاڑ پر چڑھنے والا تو یہاں پر اگر میں لائی نفی جنس کا ترجمہ کر رہا ہوں کوئی بھی پہاڑ پر چڑھنے والا نہیں ہے تو میں نے اسم کو تنوین کیوں لکھا تنوین کیوں لائی اسم کے اوپر تنوین تو نہیں لانی چاہیے تھی تو اس کی کچھ وجہ ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ ایکسپشن ہے کہ مشابہ مضاف ہونے کی وجہ سے اب مشابہ مضاف ہونے کی وجہ سے اگر میں یہ ٹاپک چھیڑوں گا تو اصل ٹاپک سے آپ دور ہو جائیں گے پہلے میں آپ کو یہ چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں ایکسپشن کو انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے ایکسپشن میں انشاءاللہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی تو اس صورت میں کیا ہوگا اس صورت میں یہ تنوین کے ساتھ منصوب ہوگا ٹھیک ہے نا یہ ایکسپشن ہے مشابہ مضاف جب ہوگا بات کلیر ہوگی تو اس چیز کو اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر لائی نفی جنس کے بعد والا اسم نکیرہ ہو نکیرہ ہو اور دوسرا نکیرہ کے ساتھ لاکت تقرار ہو تو ما بعد اسم کو مرفوع منصوب دونوں طرح پڑھنا جائز ہے سوری بقرہ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا آیت نمبر 197 کے اندر ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق فلا رفث ولا فسوق فلا رفث فا کے اوپر زبر ولا فسوق تو قوف کے اوپر زبر تو ہم یہاں پر ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں فلا رفث ولا فسوق لیکن قرآن نے فسوق نہیں لکھا قرآن نے فسوقہ لکھا لیکن ہم فسوقن بھی پڑھ سکتے ہیں میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ آپ فسوقن پڑھو میں کہہ رہا ہوں پڑھ سکتے ہیں لیکن ہم قرآن سے مقابلہ نہیں کر سکتے قرآن میں فسوقہ ہے آپ کو وہی پڑھنا ہے لیکن میں قائدے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں بات کلیر ہوگی تو اس چیز کو اب آپ نے سمجھ لیا کہ لا نفی جنس کے بعد والا اسم اگر نقرہ ہو علی فلام کے بغیر ہو اور کیا ہو بھائی اور تنمین کے بغیر ہو ٹھیک ہے جی اور اسی کے ساتھ حالت نصب میں ہو تو وہ جو لا ہوگا وہ لا نفی جنس کہلائے گا یعنی وہ پوری جنس کی جو ہے نفی کرے گا اس کی خبر میں سے ہاں اس کی خبر میں سے اس بات کو بھی اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے میں نے آپ کو بتا دی ہیں تو ان تین پوائنٹس کو آپ یاد کریں نوٹ کریں اور ان تین پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن میں آپ مثالیں ڈھونڈیں اگر آپ کو لا کے بعد یہ تین چیزیں نہ ملی تو اس لا کو اب لا نفی سمجھیں گے اگر لا کے بعد آپ کو یہ تین چیزیں اسم کے اندر ملی تو اس لا کو اب لا نفی جنس سمجھیں گے فی الحال آج اتنا سمجھ لو آگے انشاءاللہ مزید لا نفی جنس کے بارے میں آپ پڑھیں گے ایکسپشن ساری سامنے آئیں گے انشاءاللہ آپ فکر نہ کیجئے اے ٹو زیڈ میں آپ کو انشاءاللہ پڑھانے والا ہوں سکھانے والا ہوں لیکن ہم اتنا ہی آپ کو بتا رہے ہیں جتنا آپ سمجھ پائیں ورنہ ہم یہاں پر آپ دیکھیں مبنی بر فتحہ یہ ساری چیزیں اگر میں بتانے لگا تو سر کے اوپر سے چلا جائے گا اس لیے آرام آرام سے ہر ایک چیز کو سمجھو ایک ایک چیز کو کلیر کر دو انشاءاللہ باقی سارا سمجھ میں آ جائے گا اور انشاءاللہ کل ہم حروف ندہ وغیرہ کو پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد جلدی ہی ہم فیل کو بھی انشاءاللہ شروع کریں گے تو یہ ساری چیزیں آپ نے سمجھنی ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آگی ہوگی اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنی دینی بھائی اور بہنوں میں اس کو لازمین شیئر کر دیجئے ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ اپسوڈ میں تب تک کے لیے آپ خوش رہیں سلامت رہیں آمن و حفاظت میں رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ